بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے یہ علامتیں پائے جاتی ہیں یہ آنتوں کی سوزش کا ہو جانا آنتوں کے اندر خوشکی کا ہو جانا اس سے ہونے والے امراض جو جو عوارضات ہوتے ہیں ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کا علاج کی طرف بھی آئیں گے وہ اس کی چیزوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا علاج کی صورت میں ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنتوں کی خوشکی کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہو جاتی ہے عموماً آنتوں کی خوشکی جو ہے وہ اسحال کا لگنا یعنی پکھانے کا لگنا بوڑے پکھانے کا بار بار آنا پشاب اس کے اندر سے سوزش جو ہے جو خوشکی ہے آنتوں کے اندر یعنی جو اس کے جوسیز ہے اس کا اخراج کم ہو جانا پانی کے مقدار کا کم ہو جانا آنتوں کے اندر خوشکی کا سبب بنتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تو ایک چند دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی علامات ہوتی ہیں بعض دفعہ بہت سے لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر جو جوسیز ہوتے ہیں یا لیکوڈ مادہ ہوتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور وہ پھر آنتوں کی سوزش کا سبب بھی بنتا ہے اس کے علاوہ خون کی کمی سے بھی یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے جس وقت بہت سے لوگوں میں بڑوں میں ہو یا چھوٹوں میں ہو بچوں میں ہیں یہ قبض کا زیادہ تر رہنا وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ آنتوں کی سوزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا اب یہ تو ہے اس کی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اسپار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس اس وجہ سے ہو سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر سب سے بڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ آنتوں کی خوشکی کا یہ سوزش کا کہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے کے اوقات ہمارے کھانے پینے کے اجزاء ہمارے کھانے پینے کی ضروریات جس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہم قدرتی چیزوں کا استعمال کم کرتے ہیں انسان کے بنائے ہوئی چیزوں کا استعمال بڑھ گیا ہے اس سے پھر یہ نقصان اور یہ پریشانییں اور یہ بیمارییں جنم لیتی ہیں پھر بہت ساری یہ خوشکی اور یہ سوزش جو آنتوں کی ہوتی ہے اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ٹینشن جب لیتا ہے مسلسل ٹینشن کے اندر رہتا ہے یا ایسے لوگ جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا ایک دم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اندر ان کی جو ہے روٹین یعنی جیسے عمومن کوئی ٹینشن آگئی کسی بوس نے کوئی ایسا کام کہہ دیا وہ ایک دم گھبرات اور ٹینشن آئی اور پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے فوراں موشن آگیا اس سے بھی ہو گیا بچہ اسکول گیا ہے اسکول سے نہیں آیا یا کہیں کام پر بھیجا ہے وہ نہیں آیا لیٹ ہو رہا ہے اب وہ ٹینشن بڑھنی شروع ہوئی تو فوراں میدے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ فوری طور پر پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا مروڑ شروع ہو جائے گا موشن آ جائے گا اس کی یہ ساری کی ساری سبب ہو جاتی ہیں جو یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جسم کو یا اس طرح کی ٹینشن کو آپ ریلیز کریں تب یہ ہوگی جب بھی یہ بڑے گی یہ پیٹ میں مروڑ ہوگا پیٹ میں گیسز بننی شروع ہو جائیں گی اور اس کا زور کہاں ہوگا وہ آنتوں پہ پڑے گا اور آنتوں سے پھر فضلہ خارج ہوگا پھر اس طرح کے علامات یہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر بزاری کھانے بہت سارے لوگ سر استعمال کرتے ہیں جیسے پیزہ ہے برگر ہے شوارمہ ہے بوتل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ تھنڈا پانی لوگ پیتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ میدے کا اپنا جو تمپریچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے آنتوں کے اندر جو اس کا افعال ہے وہ سب کے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سارے لوگ کیا کرتے ہیں رات کے ٹائم میں جو کھانا ہے اس کے اندر تلیوی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ کے چپس ہو جاتے ہیں مچھلی فرائی کا ہو گیا یا اور بھی کوئی ایسے مرگی وغیرہ یعنی تلیوی چیزیں جو فرائی چیزیں ہیں اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ پوری طرح سے نظام نظام سے نہیں گزرتی اور نظام نظام کمزور ہو کے وہ آنتوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں سوزش پیدا کر دیتا ہے وہاں گیس پیدا کرتا ہے انفیکشن بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں اس سے پھر یہ سوزش وغیرہ کی ہوتی ہے پھر بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے کھانا کھایا اور فوراں ہی آپ کو موشن آ گیا ادھر ذرا سا آپ نے کھانا کھایا تو مروڑ شروع ہو گیا پیٹ میں درد شروع ہو گیا آپ واشنگ گئے پکھانا آ گیا پیٹ خالی ہو گیا تو درد کم ہو گیا بعد دفعہ موشن آ جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد درد شروع ہو گیا پھر دوبارہ سے یہ بھی اس کی علامت ہے بہت سارے لوگ اس کو آئی بی ایس کا بھی اس کو نام لیتے ہیں آئی بی ایس کی بیماری لیکن آئی بی ایس جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اصل میں آئی بی ایس جو ہوتا ہے یہ ایک علامتی ہی سبب ہے جب ہم اس کے علامات کو پوری طرح سے دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیا ہے جب آئی بی ایس وہ جو علامتیں پوری ہوتا ہے اور اگر یہ اس طرح سے چینج ہو کے آتا ہے تو آئی بی ایس نہیں ہوتا آئی بی ایس کیا ہوتا ہے یہ ایری ٹیبل بول سینڈرم یہ اس کا مخفف ہے تو یہ اس کے لیے جب اس کے علامات پوری ہوں گی تو پھر آئی بی ایس ہوگا ورنہ جب یہ چینج ایبل ہوتا ہے کبھی کسی وجہ سے ہوتا یہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہے آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر بار بار پخانے بار بار آتے ہیں جس کو عرف عام میں سنگرینی بھی کہتے ہیں اس کے اندر وہ ریشہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے بعض میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے آنتوں کے اندر جب وہ سوزش ہو جاتی ہے وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے پخانہ سخت ہوتا ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے اور اس سے خراش کی وجہ سے بھی خون آ جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت سی کا خون کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ بہت سی نہیں ہوتی یہ آنتوں کی سوزش ہوتی ہے اس کو آنتوں کی سوزش وہ کیسے پتہ لگے گا آپ اپنے محالج سے جب رابطہ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے جس وقت آئیں گے سٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سارے آنتوں کے اندر سے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں وہ آپ کا محالج آپ سے جیسے آپ کو بتائے ہدایت دے اس کے حساب سے آپ وہ ٹیسٹ کروائیں اپنی طور پر اپنے اس سے بلکل کوئی ایسا وہ نہ لیں ہو سکتا ہے ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہ ہو پہلے سے آپ کی کوئی سی کھانے پینے کی کوئی اس طرح کی جو آپ کی روٹین ہے اس کو چینج کرنے سے آپ کو تھوڑا سا لائف سٹائل کو چینج کرنے سے آپ کی بیماری ختم ہو سکتی ہے تو اس چیزوں کی طرف پہلے دھیان دیں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا بہت سارے بچوں کو ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے اب ٹائی فائیڈ جس وقت ہوتا ہے ڈاکٹر بھی اس کو سٹیر ایڈ بھی دیتے ہیں دوائیں بھی دیتے ہیں بہت ساری حکیم حکمہ بھی دوائیں دے کے اس وقت اس کے مزاج کو ٹھنٹی گرم دوائیں دے کے یا خوشک کر کے خوشک دوائیں دے کے وہ بخار تو توڑ لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات آنتوں میں پڑتے ہیں وہ آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں آنتوں کے اندر پر مسلسل بیماری کی طرف چلی جاتی ہیں وہ بچارہ علاج کرا کرا کے تھک جاتا ہے اصل میں سبب نہیں پتا ہوتا کہ یہ سبب کس وجہ سے ہوا تھا کہاں سے ہوا کس طرح سے کرے تو اس میں پوری اسٹری جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا علاج بروقت اور اچھا ہو سکے تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بہت دفعہ بہت سارے لوگ شگر ہے برڈ پیشر ہے یا دل کی کوئی بھی ہے کوئی مسلسل ان کی دوائیں کھانی پڑتی ہیں وہ کھانے سے انفیکشن شروع ہو جاتی ہے میدے میں آنتوں میں وہ آنتوں پھر اس کی وجہ سے بھی وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں اس کے فنکشن جو ہے وہ نارمل نہیں رہتے پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے پکھانے کی عادت جونسی ہے وہ اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے مثلا ایک آدمی کو پکھانے کی عادت ہے کہ صبح کو جاتا ہوں میں واش روم اور اس کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں سارا دن ٹھیک رہتا ہوں صحیح ہے اب وہ آدت ڈسٹرب ہو گئی ہے وانتوں کی سوزش کی وجہ سے یا آپ کے کھانا کے ٹائمیں غلط ہونے کی وجہ سے یا کوئی ذہنی طور پر کوئی ٹینشن کی وجہ سے یا کوئی مسلسل کوئی کسی ایسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے تو یہ ساری علامتویں کی وجہ سے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پکھانا دن میں تین چار دفعہ آنے لگ گیا اب وہ کہتا جی مجھے تو بار بار آ رہا ہے پہلے تو مجھے ایک دفعہ آتا تھا تو اس کے سبب کیا ہے وہ سبب کے اندر اب آپ کو میں نے بتا رہا ہوں کہ یہ یہ سبب ہو سکتے ہیں یہ یہ اس کی وجہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو دو دن پکھانا نہیں آتا تین تین دن نہیں آتا چار چار دن نہیں آتا تو آتا ہے تو پھر درد کے ساتھ آتا ہے پیٹ میں درد ہے یا کسی دوائی کے سارے لینے کی وجہ سے پھر موشن آتا ہے وہ قبض مسلسل رہنے لگ جاتی ہے آنتوں میں خوشکی بڑھ جاتی ہے آنتیں اپنی جگہ افعال پورے نہیں کرتی اس کے جوسٹ پوری طرح سے وہاں سے ریلیز نہیں ہوتے اس کے اندر جو رتوبات ہوتی ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو یہ سبب ہوتا ہے بہت سارے لوگ بار بار اسی اس میں ہوتے ہیں کہ یہ جو قبض ہو رہی ہے یہ قبض کی اصل میں اس کی وجہ نہیں تلاش کرتے وہ وجہ اگر ختم کرے تو انشاءاللہ پھر اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ تو تھا یہ بہت سارے لوگ اس اس میں آتے ہیں کہ لو جی جب قبض ہوتی ہے مجھے جی بہت سی رو گئی خون آ رہا ہے وہ خون کی وجہ میں نے آپ کو بتائی آنتوں میں خراش کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے آنتوں کی اندر جس وقت اس کے افعال پورے نہ ہو اس کے فنکشن پورے نہ ہو رہے ہو تو پھر یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اب آپ آتے ہیں اس کے علاج کی طرف علاج میں اس کی کچھ چیزیں تو میں آپ کو گھر سے بتاتا ہوں پہلے تو آپ یہ کر لیں اگر قبض کی صورت ہو رہی ہے آنتوں کے اندر تو پھر آپ یہ کریں کہ بادام روگن کا استعمال کر لیں دودھ میں ملا کے اس کا استعمال کر لیں اس سے بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دواخانہ کی مجمل خان کی وہ قبض کے لئے لیں گے تو اس میں ماجون ہے اتریف الملین کے نام سے یا کرس ملین کے نام سے یہ دوائیوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن معالج کے مشورے کے بعد کہ آپ کو کس نوعیت کی قبض ہے اور کس جگہ پہ ہے کس وجہات کی وجہ سے تو پھر بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پخانے بار بار آ رہے ہیں جس کو سنگرینی بھی بعض دفعہ بولتے ہیں اور یہ ذرا سا کچھ کھایا فوراں پخانہ آ گیا فوراں آ گیا اس میں ہم طبی زباہ میں اس کو ورم امہ ورم امہ کہتے ہیں ورم امہ یہ ہوتا ہے کہ جو سویلی ہو جاتی ہے سو جاتی ہے وہ ورم ہو جاتی ہے متورم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہوتی ہیں ورم امہ میں وہ ایک صفوف بنتا ہے مومن مشہور ہے یہ ملٹھی سانف اور حلدی برابر وزن میں لے کے اس کا صبح دوپیشاں استعمال کر سکتے ہیں یا معالج کے مطابق صبح شام استعمال کر لیں اس کے بھی یہ جب ہوتا ہے جب پکھانے لگ رہے ہوں مسلسل موشن کی صورت میں آ رہے ہوں تو اس میں یہ کافی فائدے مند ہے یا عقی مجمل خان کی سیرہ پیچش کے نام سے سیرہ اس کا استعمال کر لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا کرس آملہ گولییں ہیں جو شگر کے مریض ہیں وہ شربت نہیں لیں گے وہ گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا یہ چند چیزیں ہیں اور چند وارجات جو چوب میں نے آپ کو بتائی اور یہ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آنتوں کو اچھی طرح صاف کرنے کا ایک جند چیزیں اور بھی ہے جیسے ویٹیمن سیز ان کا استعمال کریں جن جن چیزوں میں ویٹیمن سی پائے جاتا ہے اس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ دہی کا استعمال کریں دہی سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے آنتوں کے سوزش بھی کم ہوتی ہے طاقت بھی آتی ہے جوسیز بھی ہوتے ہیں اور وہ اس میں نرم کر کے پکھانا بھی لیاتی کبز بھی ختم کر دیتی ہے اور اگر اس میں موشن آ رہے ہوں تو دہی میں آپ چھلکا ملا کے دے دیں اس سے موشن بھی رک جاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ کہوے کا بڑا استعمال ہوتا ہے کہوے جو ہے یہ کافی جلدی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں آنتوں کے اس کے اوپر کیونکہ اس سے میدے کے اندر ٹکور بھی ہوتی ہے طاقت بھی آتی ہے اور آنتوں کے اندر بھی اس کے فنکشن جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں اس میں آپ بہت سارے جو موالج کے مشورے کے ساتھ آپ کعوے کا استعمال کر سکتے ہیں لیمن گراس کا کعوہ بھی ہے اور مثلا یہ بادیاں خطائے وغیرہ کا یا مختلف چیزوں کا جیسے بھی جو موالج بتائے اس کا آپ کعوے کا استعمال کر سکتے ہیں الائچی پودینے کا کعوہ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کعوہ جو ہے وہ بھی کافی اس پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ خوراک کے اندر کوشش کریں کہ سلات کا سبزی کا استعمال زیادہ کریں شوربے والے سالن کا استعمال زیادہ کریں تاکہ جو روٹی آپ لو کھا رہے ہیں اس کے جوسز وغیرہ نظام نظام میں جلدی حضم ہو اور معاونت سا ہو اور جو شوربہ وغیرہ ہوتا ہے وہ جلدی حضم ہونے میں مدد دیتا ہے اور آنتوں کے اندر خشکی وغیرہ کا بھی جو سبب بن رہے ہوتے ہیں اس کو بھی توڑنے میں سبب بنتا ہے اس میں بھی فائدہ اس کو کافی ہوتا ہے سلات کا استعمال کریں سبزییں زیادہ زیادہ استعمال کریں شوربہ گوش وغیرہ میں بھی اگر ڈالیں تو کوشش کریں اس میں سبزی کا استعمال ضرور کریں اس کے شوربے میں تاکہ اس کے کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ تو چیزیں میں نے آپ کچھ گھر سے بتا دی ہیں کچھ چیزیں استعمال کرنے کی بتائی ہیں آپ جب معالی سے رابطہ کریں اپنی بیماری کے مطالق اگر کچھ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں تو وہ ٹیسٹ وغیرہ ساتھ رپورٹ سے وغیرہ لائیں یا اگر معالی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نئی چیزیں ہیں یا یہ اس طرح سے اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تو وہ آپ ضرور کروائیں تاکہ اس میں آپ کی تشخیص کے اندر جو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکیں اور آپ کی تشخیص اگر اچھی ہوگی تو آپ کا علاج بھی اچھا ہوگا بروقت ہوگا اور مضبوط ہوگا یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ تمام باتیں میں نے آپ کو جس طرح کہیں ہیں اب آپ یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی آیا مجھے یہ آنتوں کی تکلیف ہے نہیں ہے خوش کی ہے نہیں ہے کیا مسئلہ ہے تو یہ تمام چیزیں تمام وجوہات بتانے کی مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اس کے بعد آپ کچھ چیزیں آپ کو سمجھا جائیں کہ کیا کیا ہیں اور پھر آنے کے بعد آپ اپنے محالج سے رابطہ کریں گے تو وہاں پہ پھر آپ کی تشخیص پروپر ہوگی کہ آپ کو یہ مرض کونسا ہے آنتوں کا مرض ہے میدے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ سے ہے تاکہ اس کے علامتیں جو جو آپ نے بتائی ہوگی اس پہ محالج اچھی تشخیص کر کے آپ کا علاج کر سکے گا تو اس طرح سے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ بھی ہوگا اور معلومات بھی جو میں نے دیئے اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو اور اس کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو ٹائم پہ آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ ہماری سکرین پہ ورس اپ نمبر چل رہا ہوگا اگر آپ فرض کریں کہ یہ دور ہے دوسرے شہر میں تو ہمارے اس نمبر پہ فون کر کے مشورہ کر سکتے ہیں وہاں سے دبائی کا آپ مطالق آپ اپنی جو ہے نا جان سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں تو اگر دبائی وہاں پہ آپ کو آن لائن بھی بجوائی جا سکتی ہے تو اس طرح سے تمام دبخانہ کی مجبر خانے اس وقت کام شروع کیا ہے تاکہ جو ہے نا مریض کو بروقت جو ہے نا اس کو دبائی مل سکے مشورہ جات اس کو مل سکے تو امید ہے آپ جیسے بہتر سمجھیں گے معاملت کریں گے جہاں تک ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ جہاں تک طبیبوں کا دبخانے کی جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ پورا تعاون آپ کو حاصل ہوگا سلام علیکم موسیقی موسیقی